ووٹرز تک پہنچنے اور انتخابی مہم چلانے کا وقت ختم شہر میں قومی اصبائی اسمبلی کی چار نشستوں پر مقابلے ہوں گے چاروں ہلکوں کے لیے بارہ لاکھ چودہ ہزار بیلک پیپر چھپ گئے کل گیارہ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو باتیس ووٹرز حق رائے دری استعمال کریں گے شہر میں کل آٹھ سو اکیاسی پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے ایک سو پچاس پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار الیکشن کمیشن نے این اے ایک سو اکتیس کے چار پولنگ اسٹیشنز تبدیل کر دیئے نوٹیفیکیشن جاری نیازی صاحب آپ جھوٹ بولنا اور کلا بازیاں لگانا جانتے ہیں کیسا نیا پاکستان ہے سب کچھ مہنگا ہو گیا نیازی صاحب کی پریس کانفرنس کم اور مولا جٹ کی فلم زیادہ تھی کنٹینر پر چڑھ کر جھوٹ بولنے سے عزت نہیں ہوتی حمزہ شہباز کا ٹیکسالی میں جلسے سے خطاب بولے نواز شریف کی قیادت میں ہم نیا پاکستان بنائیں گے حکومت کا خزانہ نہیں عمران خان کا دماغ خالی ہے این اے ایک سو چوبیس سے لیگی امیدوار شاہر خاکان اباسی کا خطاب پیپلز پارٹی اور نونڈیگ نے اتحاد قائم کر لیا پیپلز پارٹی کا زمنی الیکشن میں نونڈیگ کی حمایت کا فیصلہ این اے ایک سو اکتیس میں پیپلز پارٹی کا امیدوار آسم خاجہ ساد رفیق کے حق میں دسبردار یقین ہے ایک دن سچی جمہوریت کا سورج تلو ہوگا بینظیر بھٹو کی شہادت نے ملکی سیاسی بنیادوں کو ہلا ڈالا بلاور بھٹو سے بہت سی توقعات ہیں عیساء کے جمہوریت میں مزید پارٹیوں کو بھی شامل کرنا چاہیے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کی پیپلز پارٹی کے رہنماں چوہدری منظور کے ساتھ پریس کانفرنس چوہدری منظور بولے پیپلز پارٹی خاجہ ساد رفیق کی مکمل طور پر حمایت کرے گی نقص امن کے پیشے نظر لیگی کارکنان کی گرفتاریاں آپریشن ٹیموں کو لسٹیں فراہم کر دی گئیں پولس کی کارروائی والٹن روڈ کے قریب سے لیگی کارکن سدیق گجر سمیت چوہتر سیاسی کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا ن اے ایک سو اکتیس سے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ساتھیوں سے مل کر احتجاج ڈیفنس موڈ پر دھرنا دے کر ٹرافیک بلوک کی رکھی ن اے ایک سو اکتیس سے پی ٹی آئی امیدوار ہمائی اکتر خان کا سوئی گیس سوسائٹی میں انتخابی آگاہی کیمپ کا دورہ اب نوجوانوں اور غریبوں کا دور آئے گا کرائے کے گھروں میں رہنے والوں کو گھر فراہم کریں گے ہم نے ہلکے میں کام کیا اور ساد رفیق پکی پکائی کھیر کھاتا رہا ہمائی اکتر کا خطاب این اے ایک سو اکتیس میں خاجہ ساد رفیق اور ہمائی اکتر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع این اے ایک سو چوبیس میں شاہد خاکان اباسی اور غلام مہیدین دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا صوبائی ہلکوں میں سہیل چوکت بات یوسف ولی سیف الملوک کھوکر اور منچہ سندھو مدد مقابل وزیرعالہ عثمان گزدار کا محکمہ سوشل ویلٹر کے ادارے کاشانہ کا بغیر پروٹفول اچانک دورہ عثمان گزدار نے کاشانہ میں رہائش پذیر بچیوں کے ساتھ وقت گزارا وزیرعالہ نے بچیوں کے ساتھ مل کر ڈرائنگ کی اور انہیں مٹھائی کھلائی آج کے دور میں شناخت اور ملکیت کے بنیادی حقوق محفوظ نہیں منچہ بنگ جیسے لوگ جائدادیں کھا جاتے ہیں مقدمات میں تاخیر ایک ناسور بن چکا سب سے زیادہ تنخواہ جج کی ہے ایک جج روزانہ پچپن ہزار روپے میں پڑتا ہے بابا رحمتے سے لوگ مشاورت کرتے تھے عدلیہ کا بزرگ ادارے کا کردار ہے چیف جسٹس پاکستان نیا ساکر نسار کا آواری میں قانون کے نئے سیمینار سے خطاب قوم کو مایوس کرنا نہیں چاہتا ہم نے ٹیک آف کر لیا ہے بہت جلد اس قوم کو عالی اور فوری انصاف میسر ہوگا وہ دور گیا جب فیفلے سالہہ سال اور نسل در نسل نہیں ہو پاتے تھے اس ملک میں اب کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہ گیا چیف جسٹس نیا ساکر بنیسار کہا عدلیہ نے ساکھ قائم نہ کی تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی ڈریم ہاؤزنگ سکیم ڈرائیو انڈ روڈ نے ال ڈی اے قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں فائلوں کے نام پر ڈریم ہاؤزنگ نے کروڑوں روپے اکٹھے کر لیے نیجی فرم ہوم ریال اسٹیپ نے تین سو باون پلوٹوں کی فائلیں فروخت کی ڈاریکٹر ون ونڈو ایل ڈی اے کہتے ہیں درخواست آئے گی تو قانونی کار روائی کریں گے پیرا گاؤن ہاؤزنگ سوسائٹی سکینڈل میں بڑی پیش رفت خاجہ برادران کے گرد کھیرہ تنگ نیب کی درخواست پر خاجہ برادران اور صادق لیگی ایم پی ایک ایسر امین بٹ کے پاسپورٹ بلوگ کر دیے گئے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق پوچھ گچ کے لیے سولہ اکٹوبر کو طلب سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران اور پروفیسرز کو ہتھکڑیاں لگانے پر چیف جسٹس پاکستان کا نوٹیس چیف جسٹس صاف کے مسار میں ڈی جی نیب داہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کو آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں طلب کر لیا ایف بی آر ان ایکشن اساسوں میں پروپٹی ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ تنگ ایف بی آر نے پہلے مرحلے میں دو سو سے زائد سرکاری ملازمین کو نوٹیسز جاری کر دیے پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز ٹیویٹا کالیجز کے تمام پروفیسرز کو بھی نوٹیسز جاری مسلم لیگ نون نے تاجر برادری کو کوئی تحافظ نہیں دیا مسلم لیگ نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباہ کیا یہ اسمبلی کے دروازے توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے چاک نا خدا میں آل پاکستان کیمسٹ ریٹیلر اسوسیئیشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس این اے ایک سو چوبیس کے زمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان سپریم کورٹ کے احکامات پر نو منرل وارٹر کمپنیوں سے ایک واپائر چارجز کی وصولی واسا نے حکمت عملی تیار کر لی بل وصولی کا مصابدہ منظوری کے لیے لڈی اے گورننگ باڈی کو ارسال کر دیا گیا پانی فروخت کرنے والی کمپنیوں سے ماہانہ ایک کیوسک کے عوض تین کروڑ روپے وصول کیے جائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کمپنیوں سے حاصل ہونے والی رقم کا الہدہ اکاؤنٹ بنایا جائے گا زینب سمید سات بچیوں کا قاتل عبرتناک انجام کے قریب مجرم عمران کے بلیک وارنٹ جاری مجرم کو سینٹرل جل لاہور میں سترہ اکتوبر کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا مجرم کو زینب، کائناک بطول، ایمان فاطمہ، آسمان، لائبہ، نور فاطمہ اور آئیشہ آصف کے قتل میں مجموعی طور پر 21 بار سزائے موت کا حکم جاری کیا گیا وزیر صحت پنجاب کا سو روز میں عبان کو ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا اعلان گنگا رام ہسپتال کے قریب مدر اینڈ چائل کیر ہسپتال بنانے کا فیصلہ ہسپتالوں میں 50 فیصد آسامیاں خالی ہیں، ڈاکٹروں اور نرسوں کی کمی کا سامنا ہے سبائی وزیر صحت کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت فاطمہ جینا میڈیکل یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کا اجلاس مختلف چوبوں کے سربراہوں کی تقاربی کی منظوری حمیر جماعت اسلامی شراج الحق کی جاتی عمرہ آمد، ثابت وزر آزم نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کی وفات پر اظہار تازیت اور درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت کی صحافیوں نے بھی نواز شریف سے ملاقات کی ڈی جی نیاب داہور شہزاد سلیم کہتے ہیں مختلف ہاؤزنگ سکیموں کے مالکان عوام کو جالی نقصے دکھا کر لوٹ مار میں مصروف ہیں متاثرین کو رقم واپس دلوا کر دم لیں گے نیاب نے موڈل ہاؤزنگ انکلیو کے متاثرین میں تیرہ کروڑ اسی لاکھ روپے کے چیکز تقسیم کر دیئے فوڈ آثورٹی کا مزرے صحت دودھ بیچنے والوں کے گرد شکنجہ تیار دی جی کیپٹن ڈیٹار محمد عثمان کا ڈبے کی دودھ انڈسٹری کی چیکنگ کا حکم فیکٹیوں میں دودھ کی خرید اور سٹاک کے ریکارڈ کو مکمل چیک دیا جائے ریکارڈ مکمل نہ ہونے پر سخت ایکشن لیا جائے پروڈکشن ایریا میں کسی قسم کی کتاہی پر کارٹ روائی کی جائے ڈی جی کی ہدایت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ساتھنی نیشنل ریسکیو چیلنج کی استطامی تقریب سبائی وزیر ڈزاسٹر مینجمنٹ خالد محمود کی خصوصی شرکت ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر کہتے ہیں کوشش ہے اگلے سال یو این کی کلاسز لے کر دنیا بھر میں اپنی ٹیم بھیجیں تقریب کے استطام پر اہلکاروں میں انعامات تقسیم کیے گئے سروسیز اسپتال کے مین آڈیٹوریم میں انٹرنیشنل بریسٹ کینسر سیمینار پرنسیپل سنز آیاز محمود ایم ایر سروسیز اسپتال ڈاکٹر امیر اور بیرون ملک سے ماہرین نے شرکت کی کینسر کی آگاہی اور علاج سے مطالق لیکچرز دیے گئے جونیورسٹی آف سینٹرل بنجاب طالبہ کے روشن مستقبل کے لیے کوشان طالبہ کے اہزاد میں اورینٹیشن فال 2018 کی تقریب یو سی پی میں نو مختلف شعبوں میں طالبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سٹیٹ آف دی آرڈ انٹرسٹرکچر اور انتہائی قابل فیکیلٹی ہے پرو ریکٹر ڈاکٹر زفراللہ کا خطاب طالبہ و طالبات نے یو سی پی کا حصہ بننا قابل فخر قرار دیا نیشنل جونیور بیڈمنٹن چیمپینشپ میں ناکش انتظامات ریفریز پورے ہیں نہ کھلاریوں کے لیے کوئی فاسٹ ایڈ کا انتظام ٹارنمنٹ میں شریک جونیور کھلاریوں کو لائن مین بنا دیا گیا کھلاریوں نے بھی ناکش انتظامات پر شکایات کے امبار لگا دیے ایف ایم سی انٹرنیشنل مین سکواش چیمپینشپ دو ہزار اٹھارہ فائنل کا ٹائٹل میسر کے یوسف سلیمان نے جیت لیا چیمپینشپ کے فائنل مارکے کے لیے اٹھارہ برس بار لاہور میں گلاس کوٹ لگایا گیا اور کرکٹ کے فین ہو جائیں تیار پاکستان سپر لیگ کا رنگا رنگ میلا چودہ فروری سے دوبائے میں سجے گا پاکستان سپر لیگ ایڈیشن چودہ چار کے لیے کھلاریوں کا انتخاب بیس نومبر کو ہوگا بی ایس ایل فورٹ کی ڈرافٹنگ کی میزبانی اسلامباد کو مل گئی فرانچائزر کو تیرہ نومبر تک امتدائی پلیئرز کی فیرشت تیار کرنے کا ٹاسک